جناب وزیراعظم آپ کے لیے نہائیت یہ شرم کا مقام ہے ایک طالب علم کا وزیراعظم کے سامنے سخت شکوا اور کیوں کیا گیا عمران خان کو جیل میں ڈال کر آپ نے پچیس کروڑ عوام کی غیرت کو دفن کر دیا یہ کس نے کہا تحریک انصاف کو کوئی معافی نہیں ملے گی ایک خاتون پولیس فیسرا سامنے آئی اور بہت کچھ کہہ دیا عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے ہم نہیں مولانا فضل الرمان صاحب پھر نازل اور حاضر ہو گئے آج کے گورک دندہ میں اس پر بات کریں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ ابرار قریشی آپ سے مہاتبوں وزیراعظم پاکستان نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ صاحب لمز یونیورسٹی میں گئے جہاں پہ وہ تقریبا پچاس منٹ تحیر سے پہنچے اور پھر طلبہ سے بات چیت کرنے تھی سوالات ہونے تھی اس میں آج کل پاکستان کے اندر آپ کو پتہ شعور ہے لوگ اتنے ڈرتے ورتے کوئی نہیں ہیں ایک طلب علم نے جورت کرتے ہوئے کہا کہ جناب وزیراعظم آپ کے لیے نہائیتی شرم کا مقام ہے اور اس نے سخت شکوا کیا اور یہ الفاظ کہا کہ کہ ہم یہاں پہ طلب علم پھر یہ اس آدزہ ہم اپنی تعلیم چھوڑ کے وہ پڑھانے کو چھوڑ کے اس آدزہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ ریاست کے وزیراعظم ہیں آپ کو رول مادل ہونا چاہیے آپ کو وقت کی پابندی کرنی چاہیے آپ ٹھہرے شہنشاہ آزم اور آپ اتنی تحیر سے آئے تو جس کے اوپر وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ پانی کی بوتل کھول رہے تھے پھر پیا پھر پانی کی بوتل کو بند کر کے رکھا اور ان کے فیس ایکسپریشن دیکھنے والے تھے اور یہی بات اگر برطانیہ میں ہوتی وزیراعظم لیٹ آتے تو وزیراعظم معافی مانگتے ساری چیزیں ہوتی لیکن ہمارے ہاں عدم برداشت ہے مگر اس سارے عمل میں خوشائند بات یہ ہے کہ لوگوں کو بولنا آگیا ہے طلب علم جو پڑے لکھے نوجوان ہیں جن کی عمر بائیس سے پینتی سال ہے وہ جورت کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہی جمہوریت ہے یہی جمہوریت کا حسن ہے اور اسی کو اخلاقی جورت کہتے ہیں کہ اگر آپ پڑے لکھے ہو کے ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے آپ کے سامنے وزیراعظم بیٹھا ہے جو آپ کے ٹیکس کے پیسوں کی اوپر ساری چیزیں کر رہے ہیں تو آپ کا حق بنت ہے آپ ان سے سوال کریں خلفہ راشدین کے دور میں حضرت عمر سے لوگوں نے سرعام ایک کے چہری میں ایک پروگرام میں کھڑے ہو کے کہا تھا ہمیں جو کپڑا ملا ہے اس میں تو ہم اپنا سوٹ نہیں بنا سکے تو خلیفہ وقت آپ یہ بتائیں کہ آپ کا سوٹ کیسے بن گیا تو یہ وضاحت مانگی تھی لوگوں نے جس کی اوپر انہوں نے جواب دیا تھا تو یہ نگران وزیراعظم کاکر صاحب کو جو سٹوڈٹ نے پوچھا ہے سلام ہے اس کو اور اسی طرح سے لوگوں کی ہیزیٹیشن ہتم ہونی چاہیے ان کو بات کرنی چاہیے اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے اور بڑا ریلیونٹ سوال تھا جو انہوں نے پوچھا اور یقیناً باقی لوگوں کو بھی اس سوال کے طلبین کی طرف سے پوچھے جانے کی اوپر ایک موٹیویشن ہوئی ہوگی کہ پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اسٹوڈنٹ کی بات پوچھنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا یقیناً کچھ بھی نہیں ہوگا اور خاص کر اس کا اثر کوئی پڑھے گا نہیں پڑھے گا یہ بادشاہ نظام ہے جناب یہ باتیں تو وہاں پہ اثر رکھتی ہیں جہاں جمہوریت ہو جہاں آئین ہو جہاں قانون ہو جہاں انصاف ہو جہاں غیرت ہو جہاں پہ کچھ اخلاقیات ہو ہمارے ملک میں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فوت ہو چکی ہیں وہ دفن ہو چکی ہیں پھر آپ دیکھئے کہ علی محمد خان اسد کے اثر اور دگر لوگ جو تھے وہ بیریسٹر صیف مولانا فضل الرمان صاحب سے ملے تھے چاہتے تھے یا کوئی اور چیز تھی تاہم وہ تیزیت کے لیے گئے تھے اور یہ بات آج سچ ایسے ثابت ہوئی کہ مولانا صاحب نے پھر سے وہ پرانا راگ جو تھا وہ علامپنا شروع کر دیا اور کہا ہے کہ میں یعودیوں کا ایجنٹ نہیں ہوں عمران ہان یعودیوں کا ایجنٹ ہے وہ اس لیے کہ وہ جیل میں ہے اور ہم نے یعودیوں کا ایجنٹ جو ہے اس کو جیل میں ڈال دیا اور ستیہ ناس کر دیا اب آپ اس بات کے اوپر کہ عمران ہان جیل میں ہے تو اس کے باوجود اس کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی اوپر جو اس وقت جنگ جا رہی ہے اس میں فلسطینیوں کی حمایت میں پوسٹیں ہو رہی ہیں عمران ہان جب جیل میں نہیں تھا تو وزیراعظم تھے یا باہر تھے تو ہمیشہ مضامت کرتے تھے یا فلسطین کی اوپر جو مظالم ہوتے تھے ایور یونائٹی نیشن کے اندر سپیچ میں انہوں نے بڑا واضح طور کی اوپر کہا تھا مولانا فضل الرمان صاحب ازاد ہیں اور اس کے باوجود جہاں پہ انہوں نے فلسطین اور اماس کی جانب سے جو چیزیں ہوئی تھی کسی حد تک بیان دیا وہیں پہ یہ بھی کہا کہ آپ جو ہیں وہاں کے بچوں کا اور باقیوں کا خیال رکھیں کہ وہ نہ مریں نوڈوٹ انہوں نے یہ صحیح بات کہی اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ زندہ درختوں کو بچوں کو بڑوں کو عورتوں کو جو کہ جنگ میں شامل نہیں ہیں ان کو مت چھڑیں ان کو مت مارے ہیں تو مولانا صاحب آج کیوں نہیں بولتے جو ان کی طرف سے فلسطینی بچوں کو اور سب لوگوں کو مارا جا رہا ہے آپ تو باہر ہیں آپ نے تو مظاہرہ بھی نہیں کیا آپ سے بہتر تو میں دعات دیتا ہوں جماعت اسلامی کو سراج الحق صاحب کو ان کے تمام کارکنوں کو میں بول گیا اس کی اوپر تفصیل سے بات کرنا انہوں نے بہت بڑا ایک مظاہرہ کیا ان کی حمایت میں اور جس میں پورا نظام جو تھا جام ہو گیا ان کا سٹیج اٹھا کے چلے گئے لیکن جماعت اسلامی کے کارکن خاص کا نوجوان داد کی مستحقیاں وہ ڈٹے رہے اس کے باوجود انہوں نے اپنی جو چیزیں کرنی تھی وہ کار گزرے اور بہت بڑا مارچ کیا انہوں نے تو مولانا صاحب آپ باہر ہیں آپ اگر لاو لشکر لا کے سپریم کورٹ کے باہر جج سب کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف مظاہرہ کر سکتے ہیں ڈنڈا بردار لوگوں کو لا کے تو ان لوگوں کو بھی لے آتے فلسطین کی حمایت میں اور دوسروں کی محالفت میں آپ مظاہرہ کر لیتے تو پتہ چل جاتا کون یودیوں کا ایجنٹ ہے اور کون نہیں ہے لہٰذا نہ آپ کو عمران خان کو یودیوں کا ایجنٹ کہنا چاہیے اور نہ عمران خان کی لوگوں کو اور نہ عمران خان کو آپ کو مولانا ڈیزل کہنا چاہیے یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ غلط ہیں آپ بھی غلط کرتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں آپ وہی مولانا فضل الرمان صاحب ہے نا جو پچھلے دنوں کہہ رہے تھے کہ جو جیل میں ہو اس کے خلاف نہیں بولنا چاہیے تو آج آپ اپنی باتوں سے مکر گئے ہیں اور جب تحریک انصاف کے لوگ ملے اور تاثر کچھ اور ملا تو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے عمران خان کے خلاف یقیناً بیان دیا چاہتا کہ آپ بیلنس کر لیں تو یہ برالاپ لوگوں کی باتوں کے اوپر ہم تبصرہ کرنا شروع کریں اور عام عوام کو ایڈوکیٹ کرنا شروع کریں تو بڑا وقت لگے گا لیکن لوگ سے آنے ہیں میں ایک جملہ کہوں گا تو لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ مولانا صاحب نے بیان کیوں دیا اور اس سے پہلا والا بیان کیوں دے رہے تھے اور یہ پیٹ میں مروڑ کہاں سے اٹھ رہے ہیں ان کی کوئی ایتھکس کوئی اصول کوئی چیز نہیں ہے یہ اپنی ہی بات کی اوپر قائم نہیں رہتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ہی اچھی کہی ہوئی بات کو اور بات کہہ کے غلط ثابت کر دیتے ہیں کہ ہاں ہم اچھے نہیں ہیں کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ ہم نے یوہدیوں کے ایجنٹ کو جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے وہ یوہدیوں کے ایجنٹ ہے جیسا کیسا بھی ہے وہ جیل میں ہے اور جیل میں ہو کے بھی وہ آپ لوگوں سے بہتر ہے کیا کریں گے آپ لوگ عمران حان کو جیل میں ڈال کر آپ نے پچیس کروڑ عوام جو ہے ان کی غیرت کو دفن کر دیا ہے آج یہ بات لطیف خوصہ صاحب نے کہی اور یقینا وہ اور اتزاز احسن صاحب اکثر گھٹے ہوتے ہیں یہ پیٹ پیٹ کے تھک چکے ہیں کہ یہ نو می جو تھا یہ واقعہ اس طرح نہیں ہے اس کی انڈیپینڈنٹ غیر جانبدار انکوائری ہونی چاہیے یہ سائفر کیس جو ہاسکر ہے اس میں عمران حان کی اوپر کیس ہی نہیں بنتا یہ قانون جالی ہے یہ عدالت جالی ہے یہ جج غیر قانونی طور کی اوپر اس کو بنایا گیا ساری چیزیں ہوئی ہیں تو یہ سائفر والا کیس اور ساری چیزیں کر کے جس سائفر کے حوالے ایک میں نے اس کی اوپر وائس آور کی ہے کل وہ آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملے گی اس وائس آور کو ضرور دے سنیے گا وہ ایک سٹوری ہے ناصرہ اقبال صاحبہ کے حوالے سے چیزیں کی ہیں اور عمران خان جیل میں کیوں ہیں اور کیا ان کو سزا کیوں دی گی یہ آپ پہلی بار جانے گی اس کی پیچھے مورکات کیا ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں لطیف خوصہ صاحب کہ یہ امریکہ کی سازش تھی یہ ان کی مداخلت تھی یہ ساری چیزیں ہوئی جس کے نتیجے میں یہ سائفر آیا ان کی حکومت ختم ہوئی اور اس کے اوپر یہ سزا دینا اور یہ ساری چیزیں کرنی یہ قطن ٹھیک نہیں ہے دوسری جانب دیکھئے کہ آج فیصل وارڈا صاحب جو ہیں وہ حامد میر صاحب کی پرگرام میں بیٹھ کے اس بات کی اوپر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں انہوں نے کیوں ملٹری کورس کے اندر سیویلین کا جو ٹرائل ہونا تھا اس کو کیوں بند کیا اس کی وجہ سے تو کلبوشن یادف کا کیس جو ہے وہ کمزور ہو گیا جی آپ دیکھئے کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ وہ باقیات ہیں جو عدلیہ میں بیٹھی ہیں جو کسی اور کی فیور کرتی ہیں اور باقی ماملات انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کا نام تو نہیں لیا تو اس کی اوپر آمد میر صاحب نے بڑے انعماق سے سوال کیا کہ سیویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہ ہو اس بات کا تعلق کلبوشن کے کیس کے ساتھ کیا ہے انہوں نے کہا جی دیکھیں نا جو اس میں کیس میں ہیں وہ آرمی اس کا ٹرائل کر رہی ہے اور چیزیں ہو رہی ہیں کل وہ روٹائیڈ ہوں گے پتہ نہیں کیا چیزیں ہوں گی ان کو عام عدالتوں میں پیش ہونا پڑے گا انصاف نہیں ملے گا عالمی عدالت کے اندر کلبوشن کا کیس کمزور ہو گیا بھائی کشمیر کا فیصلہ یہ لوگ کر چکے پھر کتنے ہمارے لوگ بارڈر لائن کراس کر کے گئے ہیں ان کی میتیں بھی واپس نہیں آئی اور کچھ کی آئی ہیں اس کی اوپر تو آپ نہیں بولے کلبوشن یادف کا کیس کیا کمزور ہو گیا اس کے بارے میں تو آپ کے کوئی کسی سے بھی پوچھیں تو اس کو خود ہی نہیں پتا کیا ہو رہا ہے وہ بھی تو ڈیل ہو چکی ہے ایک طرح سے تو فیسر وارڈا سب جو ہیں وہ کھلے عام اور سرے عام اسٹیبلشمنٹ کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی اوپر کیا کہا جائے لیکن یہ بات درست ہے کہ عمران حان کو جیل میں ڈال کے پچیس کروڑ عوام کی غیرت کو بھی مار دیا وہ امریکہ بھی سوچ رہا ہوگا کہ یہ کیسے لوگیں ہم جیسے کہتے ہیں مداری جیسے کہتا ہے اس طرح سے یہ ناچ ناچ دیں ان کے سامنے باندر کی طرح تحریک انصاف کو کوئی معافی نہیں ملے گی کچھ بھی نہیں ہوگا ایک خاتون افیسرہ ہے لہور میں آج انہوں نے پریس کنفرنس کی کہ عمران حان جو ہیں وہ کیس میں تعاون نہیں کر رہے انہیں ہمارے ساتھ کھلے عام اور بڑے دل سے تعاون کرنا چاہیے اور وہ چوئس نہیں ہے ان کے پاس کے تعاون کریں یا نہ کریں ان کو ہر دو صورت میں تعاون کرنا پڑے گا فلان چیزیں ہوں گی ایسے ہوگا تو ایسی صورت حال میں یہ جو پولیس افیسرہ ہیں کہتی ہیں ہم نو مئی کے لوگوں کا ٹرائل کر رہے ہیں چیزیں ہو رہی ہیں سارا کچھ آگے بڑے گا تو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے یہ پتہ نہیں کہاں سے خاتون آگئی ہیں اور ان کی پریس کنفرنس جو تھی یہ لگتا یہ ہے کہ پہلے حالات جو تھوڑے سے ماند پڑ گئے تھے تھنڈے ہو گئے تھے ان کو یہ مزید جو ہے وہ ہوا دینا چاہتے ہیں اور کوشش کریں کہ یہ معاملہ تھنڈا نہ پڑ جائے یہ بوسٹ ہو اس کو مزید ہوا ملے اور ہم لوگوں کا ٹرائل کریں اور سب لوگوں کو کچل کے رکھ دیں پھانسنیاں دے دیں نشان عبرت بنائیں تاکہ یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ اور اس طرح کی لوگوں کی خلاف نہ بولیں آپ جتنا بھی کریں گے اتنی مزید نفرت پھیلے گی اور چیزیں ہوں گی یہ محبت سے کام ہو سکتا ہے ایک معافی دے دیجئے نو مئی کی اوپر یہ لوگ آپ کی آپ کے دیوانے ہو جائیں گے چونکہ سزا دینے سے معاف کر دینا بھی بڑا بہتر ہوتا ہے برحال پہلے اس کی غیر جانب دار تحقیقات تو ہو جائیں پھر اس کے بعد پتا چلے گا نو مئی کیسے ہوا اور کون اس میں ملحوث ہوا برحال جو بھی ہوا تھا وہ غلط ہوا تھا آج کا گورک دندہ تھا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا کل پھر آپ سے ملیں گے